بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے اور تقدیر اللہ پاک کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے تم یقین تو رکھو وہ ضرور بہتر لے کر بہترین دے گا کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حکیر نہ سمجھو کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک اللہ ہی ہے وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں لیکن اللہ تھوڑی سی عبادت پر بھی تھام لیتا ہے تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی دوسرے کو بھی نہ دو آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہوگی غریب کتنا ہی خوش اخلاق کیوں نہ ہو لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں ہم اپنے مالک کے کرشموں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے وہ عجیب ہے بہت عزماتہ ہے آخری حد تک لے جاتا ہے اور پھر ایک دم سے کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ تمام زخم ایک ساتھ بر جاتے ہیں اور یاد ہی نہیں رہتا کہ تکلیف کیا تھی تباہی اور بربادی ایسے تمام لوگوں کے لیے ہے جو دوسروں کو تانے دیتے ہیں اور ان کے عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں دولت قریب آتی ہے تو پانچ چیزیں خواب میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں خواب میں ہاتھ سے آگ اٹھانا سار کے بال کٹے ہوئے دیکھنا پہاڑ دیکھنا یا پہاڑ پر چڑھنا مچھلی دیکھنا یا مچھلی کھانا یا خواب میں تخت دیکھنا دولت قریب آنے کی یقینی نشانیاں ہیں